سلام سلام ہم ٹھیک ہے آپ سنائے کر رہے ہیں تیاری شروع کر دی اگزام کی تیاری یا سر سلام اس کی تیاری شروع کر دی اگزام کی تیاری شروع کر دی اگزام کی تیاری شروع کر دی اگزام کیا من یک من آج بہترین من ایمیرین میں لوگوں کیا ہوا یہاں پیزنتیشن امیرین میں کتest böہمان تلکی ہے اپنے پیزنتیشن ساں اور ایمیرین میں کیتہا ہوا ہم اس کو کریں گے کہ ایک وارنگ سے پھر ایک ابنگ سے اس طرح سے ہم اس کو لیکن چلتے ہیں مجھے للمانی مہر کو پکل کے لئے دکشتر ہم اسے انگیاں گیا ہوا من قی Büro по speakerAR ، م��ون happiness پلیس اللہ سیدنس 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 پہلے میں پریزنٹ کر لوں کیونکہ یہاں پہ سیگنل کا بہت پرابلم ہے اور صبح سے لائٹ بھی نہیں ہے اکی کرنے سلام علیکم عبر 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 سبتول اور دیو کا تعلق سيد کر کلتاktہ سبس ہمارے کے ساتھ انتلائم 衛لیشنشہ سیہ پیچس دو سین تنسیز اگر پیچھ ایسے اگر ایک ایسے دو سین تنسیز دو سین تنسیز کے بیچ ایسے ایسے اگر ایک تب تک truth نہیں ہو سکتا جب تک اس سے related دوسرے بھی جو ہے وہ صحیح نہ ہوں گے it means کہ جو relationship ہے ان کے درمیان meanings کا یا involvement of meanings ہے یا meanings کا relationship ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا relationship ہے کہ اگر ایک بات صحیح ہوگی تو دوسری بات definitely صحیح ہوگی تو یہ purely logical relationship ہے اس کی God definition ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is something that logically follows what is asserted in advance ہم اپنی اترانس میں کوئی بھی چیز جو ہے اگر کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس کو assert کرتے ہیں تو اس کو logically follow کرتے ہیں کچھ truth اور logically follow کرتے ہیں اس کو کچھ sentences جو ان sentences کے بیچ میں ایک relation ہے اس کو ہم انتیل میں کہتے ہیں اس میں pragmatics involved نہیں ہوتی یہ پیورنی جو ہے سنٹینسز کا relation اس کی intention involved نہیں ہوگی اس کے کچھ examples ریکھتے ہیں جسے ہمیں اس کی سمجھ آئے گی for example میں ایک sentence بولتی ہوں everyone passed the examination یہ sentence a ہے اور دوسرا جو sentence b میں بولوں گی اس میں میں بول رہی ہوں کہ no one failed the examination it means کہ جو sentence a ہے کہ ادھر sentence b کے meanings including ہیں یا involved ہیں تو ان دونوں سنٹینسز میں جو relationship ہے اس کو ہم کہتے ہیں entailment یعنی کہ everyone passed the examination تو اس چیز سے یہ بات obvious ہے کہ کوئی بھی exam it means کہ جو sentence a ہے وہ entail کر رہا ہے ب کو یہ sentence a کے meanings میں sentence b کے meanings بھی include ہو رہے ہیں تو یہ جو سمپل سا relationship ہے اس کو ہم کہتے ہیں entailment ٹھیک ہے next ہم second example بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں جو sentence a ہے اس میں ہے the president was assassinated ٹھیک ہے اور sentence b میں بولوں گی the president is dead it means کہ جو sentence b a ہے sentence a ہے وہ entail ہے دوست یا b جو ہے وہ entail دھا رہا ہے a کو یعنی کہ اگر president جو ہے وہ اس کا قتل کر دیا گیا ہے تو اس چیز سے ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جو president ہے وہ اس ٹائن پہ dead ہے تو یہ جو relationship ہے اس کو ہم entailment کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم logic میں دیکھیں تو entailment is relationship between sentences whereby one sentence will be true if all others are اور اس کے بعد ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جیسے اگر میں sentence a بولتی ہوں کہ gym rides a bike pulls every morning ٹھیک ہے اور sentence b بولتی ہوں اور c جو میں بولوں گی یہ دونوں sentence جو ہے وہ entail کر رہے ہیں sentence a کو gym rides a bike میں یہ بات obviously ہمیں نظر آگئی کہ gym can ride a bike ٹھیک ہے اور دوسرا gym goes یہ دونوں باتیں اس sentence نے ہمیں بتائی ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں جو sentence ہیں ان کے جو meanings ہیں وہ sentence a بھی ہمیں clear ہو رہے ہیں تو ان sentences کے بیچ میں جو relationship ہے اور inclusion of meaning کیا ہے entail جیسے جیسے جیم rides his bike to school every day ٹھیک ہے اس پہ کون سی چیز جو sentence a ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ jim has bike میں نے بولا jim rides his bike to school every day it means کہ jim has a bike so جو obvious ان کے درمیان جو sentence a ہے وہ entail کر رہا ہے b کو ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں اب میں ایک sentence بول رہی ہوں کہ jim rides a bike to school every morning یہ ہے sentence a اور دوسرا sentence یہ ہے jim is good at riding bike kia اس میں جو a sentence ہے وہ entail کر رہا ہے b کو کوئی بتا سکتا ہے hello students بتائیں respond کریں کوئی خوف کیا کریں کوئی تو پوچھ رہے آپ سے کوئی بول دیں کوئی تو آپ کلاس میں سارے بیٹھے ریپیٹ کر دیں ایک سنٹینس ہے میں بول رہی ہوں کہ jim rides a bike to school every morning ٹھیک ہے اور سنٹینس b ہے کہ jim is good at riding bike تو مجھے یہ سوال ہے کہ ان دونوں میں entailment کا relationship ہے یا نہیں ہے کیا سنٹینس a کے meanings میں سنٹینس b کے meaning آ سنٹینس a entail کر رہا ہے b کو یا نہیں مجھے لگتا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی میری مجھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کم کم بولنے تو صحیح کچھ تو بول دی رہا ہم انہوں نے یہی کچھ ہے دو sentences دی ہیں تو پہلا جو sentence ہے اور پھر ایک sentence دوسرا ہے تو جو پہلا sentence ہے وہ دوسرے sentence کو entail کرتا ہے جو دوسرے sentence ہے موجود ہے وہ entail کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے is it right or not اگر آپ لگتا ہے کہا ٹھیک ہے تو کہہ دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ لگتا ہے کہ نہیں ہے تو کہہ دیں کہ نہیں بولے ہم نے اس بلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے انہوں نے قسم سے آگے پڑھ کے جائے وہ سر میں خودی آنسر کر دوں یا پھر پیٹ کرے بکار تر اب بول پڑ جائے آروج خود سوف آروج سوف ریپیٹ کردیا آپ نے آم یہ کہ دو اور ریپیٹ کردو ہا سر ایچھلی میں نے کلاس ابھی جوائن کیゃ تو مجھے پتہ نہیں ی چین جی ہ نو چین کی جی سب دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیں اپنا ایسا اوکے میں نے سنٹنس اے بولا ہے جیم رائٹز بائک تو سکول ایوڈی مورننگ ٹھیک ہے اور سنٹنس بی بولا ہے جیم ایس گوڈ ایٹ رائیڈنگ بائک کیا سنٹنس اے انٹیل کر رہا ہے بی کو کیا سنٹنس اے کے میننگز جو ہیں وہ بی کے میننگز میں آرہے ہیں کیا ان کے درمیان میں انٹیل کریشن ہے اب ان کو مطلب یہ نہیں بتا ہوگا کہ جو گوڈ ایٹ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو گوڈ ایٹ ہوتا ہے کسی چیز میں جب آپ اچھے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ you are good at english you are good at participating in class اور اپنے تو یہ میں ایرنی استعمال کر رہا ہوں okay you are good at اچھا وہ پلینگ کرکٹ کرم شزاہد بڑے وہ لگاتا ہے وہاں پہ یہ کلمتر نے جیت لیا یہ طورنامنٹ کیتے لیا the good at means مطلب ہونے پہ کسی چیز میں آپ کی جو کمپیٹنٹس ہے اچھے ہونا پہلا آپ بتائیں آپ بتائیں کسی نے نے کسی نے نے hand بھی ریز کیا تھا مینی ایٹ سر میں نہیں ریز کیا تھا کسی نے نے آپ کو میسیج کیا تھا یہاں پہ یا پہ آپ نے انٹیلمنٹ ملے قسچن کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے اس پر جو پر پہ پہ آپ تو اس میں یہ چیز تو اپنی اس لئے ہیں ریمشا آپ بتا تو تو وہ انٹیل کر رہا ہے کیسے انٹیل کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائک پہ سکول جاتا ہے دوسرے کندر ہے کہ وہ بائک پہ ماہر ہے اس کے بائک پہ سکول جانے پہ اور بائک پہ ماہر ہونے میں تو فرق ہے کہاں پہ انٹیل کرتا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو فرس سنٹینس ہے وہ دوسرے کو انٹیل کرتا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بائک چلانا بھی سٹارٹ کی ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائک کافی عرصے سے چلا رہا ہو تو یہ اے سنٹینس ہے وہ انٹیل نہیں کرتا کہ وہ بائک کچھ چلاتا ہے کہ وہ بائک کچھ چلاتا ہے کہ وہ بائک کچھ چلاتا ہے جیم رائیڈزہ بائک ٹو سکول ایری مورننگ اور سنٹینس بی ہے کہ جیم ہیزہ بائک تو کیا اے سب اے جو ہے وہ انٹیل کر رہا ہے بی کو سمجھ آئی ہے ہلو ہاں جی اس میں اے انٹیل کر رہا ہے بی کو کیونکہ ہیزہ اور ہیزہ بائک کچھ چلاتا ہے اس میں کوئی ایکسپریٹیز وغیرہ کا تو نہیں بتایا ہاں پہ تو ایگیس نہیں ایسا ہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بائک کچھ چلاتا ہے کوچھ چلاتا ہے اس میں کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس میں انٹیل کر رہا ہے کیونکہ سنٹینس ای اے میں نے بھولا ہے کہ جیم رائیڈزہ بائک تو سکولا ہے اور بی میں نے بھولا ہے کہ جیم ہائے بائک لیکے ہم نے انٹیل کرتا ہے ہاں دی اس میں دو چلو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ انٹیل کرتے ہیں ایک دو پر بھی رائیڈز ایک تو ہے رائیڈ جب آپ رائیڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں جاتا خود رائیڈ کرتا ہے تو وہ کچھ چلاتا ہے اور ہم نے ایوری مارنگ کا ہے جب تو یہ نی لگتا ہے اس وجہ سے یہ انٹیل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ انٹیل کرتا ہے ہیƠ یہ انٹیل کرتا ہے یہ ستوری سٹار کر رہی ہے یہ انٹیل میں سے کچھ چیز سٹار کر رہی ہے انٹیل میں سے بہت ہوا ہے کہ ایک انٹریٹیٹ ہے کہ یہ حقیق کی ہے اس کو اس کا دعویٰ کر لیتے ہیں یا اپنی اٹرس میں ازرٹ کرتے ہیں تو اس کی لوجیکلی کونسیکوینسز سپیسیفیکلی وہ انٹیلمنٹ ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ہے کہ یہ سنٹنس کے میننگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے انٹیلمنٹ اور یہ کونٹیکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ جو سنٹنسز میں نے بولے ہیں ان کا کونٹیکسٹ کے ساتھ ان کے میننگ کا کونٹیکسٹ کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے بلکہ یہ سنٹنس کا جو میننگ ہوگا سنٹنس اٹسلپ اس کے میننگ کلیئر کر دے گا ٹھیک ہے اور it is related to sentences no to speakers ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم سپیکر کی انٹینشن کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا چیز سپوز کی یا اس نے کس طرح سے بولا یا اس نے کس طرح سے کہا یا اس کا بوڈی پوسٹر کیا تھا یا کیا کس طرح سے یہ سنٹنس بولا گیا بلکہ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سنٹنس کیا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے اس سے ہمیں انٹیلمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمیں انٹیلمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں ہائیپو نائمک ریلیشنشپ تو اس میں جیسے تھا کہ ایک ورڈ جو سوپر آرڈینیٹ ہوتا ہے جیسے کہ برڈ ہے تو اس کے میننگ میں سارے ہی پرندے آ جاتے ہیں جیسے پیجن ہے یا سپیرو ہے یا پیرت ہے یا کرو جو بھی ہیں یہ سب اس کے سب آرڈینیٹس ہیں اور جو برڈ ایک برڈ ہے اس کے اندر ہی ان کے میرنگز انکلوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ریلیشن کو ہم تو سام ایکسٹینٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائیپو نائمک ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم یوز آف ڈیٹرمینرز بھی کرتے ہیں انٹیلمنٹ کو شہ کرنے کے لیے اس کے ایک سامپل میں اس میں ایسے دوں گی کہ جیسے ایوری گرل لاوگ سو میک اپ ٹھیک ہے یہ سنٹنس اے ہے اس میں میں نے ورڈ یہ جو یوز کیا نا ایوری یا موسٹ یا مینی یا ہم آرٹیکلز کا جو استعمال کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈیٹرمینرز تو ایوری گرل لفز ٹو میک اپ یہ ہے سنٹنس اے اور سنٹنس بی ہے موسٹ او دے گرلز لفز ٹو میک اپ ٹھیک ہے تو کیا ایوری کے میننگز میں موسٹ کے میننگز آ رہے ہیں یا نہیں کیا سنٹنس اے انٹیل کر رہا ہے ب کو آپ کے خیال میں ہنگی بالکل کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں ہم ڈیٹرمینرز کا یوز بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اکثر ہم نے پی دی ایف میں بھی ہم نے ایکزامپل پڑھی تھی کہ ایوری سٹوڈنٹ موڈس ٹو یا لوس ٹو لرن انگلیش ٹھیک ہے اور سنٹنس بی میں تھا کہ موسٹ اوپ دے سٹوڈنٹ لاؤس ٹو لرن انگلیش تو جو سنٹنس اے ہے یعنی کہ ایوری کے جو میننگز ہیں اس میں موسٹ کے میننگز انکلوڈیڈ ہیں ٹھیک ہے تو سنٹنس اے جو ہے وہ انٹیل کر رہا ہے ب کو ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ایک اور بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ انٹیلمنٹ موڈس انڈ ون ڈیریکشن یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک ڈیریکشن 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 اور دوسرا میں نے بولا کہ جیک سویمز تو سنٹنس اے انٹیل کر رہا ہے ب کو یہ اگر ہم دیکھیں فوروڈ ڈیریکشن میں تو یہ اے انٹیلز ب لیکن ہم اگر اس کو بیک ورٹ کرنا چاہے میں بولوں کہ جیک سویمز اور پھر میں نیچے بولوں کہ جیک سویمز بیوٹیفل کیا اس طرح سے ان میں انٹیلمنٹ ہو سکتی ہے کیا سنتنس اے انٹیل کر رہا ہے ب کو بیک ورڈ ڈیریکشن میں اب بول پو کچھ دو آپ لوگ کا رسپاونس that is really very disappointing so you people have we have some other conception about you people and you people are giving such poor response in the class میں نے ابھی تو آپ کو بتایا کہ انٹیلمنٹ moves in one direction تو آپ لوگوں کو رسپاونس دینا چاہیے تھا اور سمپل ہے دیکھیں اور یہ بیسے لوجیکل بھی بہت کلیر ہے کہ پہلے والا ہے سمپل چاہیے جان سویمز یہی کہا جان سویمز بیوٹیفولی اب پہلے کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں ملتا کہ ہی سویمز بیوٹیفولی سویمز بیوٹیفولی سویمز بیوٹیفولی وہاں پہ صرف سویمیگ کا ہے اس کی ایکسپرٹیز کا اس کی سکل کا یا لیک آف سکل کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے اس وقت جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سیکرڈ ون ہے دیکھر ہے دیکھر ہے دیکھر ہے کہ پہلے والا دوسرے کو تیل نہیں کرتا لیکن اگر آپ اس کے اولٹ بولیں گے جیسے وہ نے کہا تھا کہ آپ پہلے یہ بولیں گے کہ جان سویمز بیوٹیفولی اور پھر آپ کہیں جان سویمز تو افکورس یہاں پہ جو پہلے والا ہے وہ تیل کرتا ہے کہ وہ بیوٹیفولی سویم نہیں بھی کرتا تب ہی سویم تو کرتا ہے تو یہ اس کے سیکرڈ والا موجود ہے پس میں لیکن جو سیکرڈ میں ہے تو اس میں سیکرڈ والا پس میں موجود نہیں ہے وہ تیل نہیں کرتا جی سر لیکن اس میں ایک کیس ایسا ہے کہ ہم ریورسیبل بھی کر سکتے ہیں اگر ہم دونوں سنٹینسز کو نگیشن میں لے جائیں یعنی کہ نیگیٹیو دونوں سنٹینسز تو یہ ایک دوسرے کو فوروڈ بھی انٹینل کریں گے اور بیک وڈ بھی انٹینل کریں گے کیونکہ دونوں دونوں ڈائریکشنز بھی انٹینل کریں گے جسے دید ہوں کہ جہ دن سمیم پیٹک شدی یہ ہے سنٹینسز ا اور سنٹینسز بھی ہے جہ دنسل سوگ اس میں سنٹینسز ا جو ہے وہ انٹینل کر رہا ہے ب کو اب اس کو اولٹ کر کے دیکھتے ہیں جیسے جہ دنسلسل یہ ہے سنٹینس ا اور دوسرا ہے jack doesn't swim beautifully ٹھیک ہے تو اس میں بھی sentence a entail کر رہا ہے b کو تو اگر ہم دونوں sentences کو negation میں لے جائیں گے تو یہ reversible ہو جائیں گے اور یہ دوسرے کو entail کریں گے اس بات کی سمجھ آئی ہے ہی سمجھ آئی ہے کس آپ کے آواز بہت کم آرہی ہے میری جو reversible والی بات ہے وہ سمجھ آئی ہے یا میں دوبارہ ریپیٹ کروں کس آپ وہ تو سمجھ آگیا ہے جو اپنے sentences بتائیں بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی ایک میں ہم بول رہے ہیں کہ he does not swim beautifully تو وہاں پہ تو beautifully کی بات ہو رہی ہے دوسرے میں صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ he does not swim تو ای گیس کہ نہیں ہونے چاہیے یہ انٹریلمنٹ اس طرح سے میری بات سنو میری بات سنو میں نے بولا کہ جیک دیزنٹ سویم یہ ہے سنٹنس ا اس میں بات کلیر ہوگی کہ وہ سمکاری نہیں سکتا ٹھیک ہے دوسرا میں نے بولا جیک ڈزنٹ سویم بیوٹیفولی ایک بندہ سویم ہی سکتا تو اس کو بیوٹیفولی کیس کرے گا تو سنٹنس اے انٹیل نہیں کار رہا بی کو سنٹنس اے میں میننگز ہمیں کلیر نہیں ہو رہے یہ بھی تو سکتا نا یہ بھی تو سکتا نا یہ بھی تو سکتا نا وہ جس طرح پجابیچ کہنے نے پوری سوری کرلیں دو ہوگے کسا بس ڈزنٹ سویم بیوٹیفولی میں یہ تو ہے نا کہ بس بیوٹیفولی میں بیوٹیفولی یا ایکزیکٹلی اس پوائنٹ ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں پر کسا آپ کو وہ ایکزمپل جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ دوترا کی ایک ہوتی ہے one sided اور یہ two way ہوتی ہے اب آپ پر two way انٹیلمنٹ کی ایکزمپل اس کو suitable نہیں ہو رہی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہی ڈزنٹ سویم بیوٹیفولی اور ایک سائیڈ پہ ہی ڈزنٹ سویم اب اس میں ڈیفرنس ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ہی ڈزنٹ سویم یہاں پہ تو complete موجود ہے کہ ہی ڈزنٹ سویم جو دوسرا ہے ہی ڈزنٹ سویم بیوٹیفولی یہاں پی اس کی جو swimming ability ہے اس پہ ڈاوت نہیں کیا جا رہا وہاں پی کیا جا رہا ہے وہاں پی کیا جا رہا ہے the manner he swims the way he swims تو وہاں پی اس کی سکل حلی causing him to swim goodwfully or not. باہم کہتے ہیں his doesn't swim beautiful you didn't you didn't perform well in your exam. It means that you appeared in the exam but your performance was not up to the mark. اچھا ہے that you are not you didn't perform anything and you were not present in exam. بازم کے سAP ریس دارے ہی نحن کرنا ہے ڈس اگلی کر رہے ہیں کس طرح سے یہ انٹیل کرے گا اس کے ساتھ ڈس اگلی کر رہے ہیں کس طرح سے یہ انٹیل کر رہے ہیں کس طرح سے یہ انٹیل کر رہے ہیں ڈس اگلی کر رہے ہیں کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جسٹ اس کی جو ڈس اگلی کر رہے ہیں کس طرح سے اگلی کر رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر آپ اس طرح سے سپیسپک دونیں گے تو آپ کو سوپر بل ایک جامپلز ملیں گے اوکے سر اس میں انہوں نے جانسے ہا جان یا جیک دیزنٹ سویم تو اس میں اس کی ایبیلیٹی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جب ہم کہتے ہیں دیزنٹ سویم اوکے جی اپنے انہوں نے یہ تو نہیں بولا کہ وہ سویم کاری نہیں سکتا نہیں تو پہلے میں تو آپ نے دیکھیں دو باب لگایا نا پہلے میں بھی ڈھو لگایا دوسرے میں بھی ڈھو لگایا ایک تو آپ کی اس پانٹ او ویو سے بات کر رہی ہیں کہ ایک آپ کی بلٹی چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس موڈر ورگ ہوتا ہے کین ٹھیک ہے پھر آپ دونوں میں کین لگائیں کہ ہی کین ناٹ سویم بیوٹی فولی ڈھو لگا رہے ہیں ڈھو لگا رہے ہیں ڈھو لگا رہے ہیں پہلے میں کیسے ہوگا صاحب بیوٹی فولی اس کی سکلی بیوٹی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سویم کرتا لیکن وہ اچھا سویم نہ کرتا وہ تو کلیر ہے جب آپ کہتے ہیں کہ he does not swim beautifully جب آپ کہتے ہیں کہ he does not swim beautifully تو یہاں بھی آپ کا فوکس وہ یہی ہے کہ he swims but he does not swim beautifully he can swim کہ لیے آپ یوں کہیں کہ اس کا معنی جو برے گا کہ he can swim but he cannot swim beautifully جب آپ کہتے ہیں he does not swim اب آپ اس کو کس معنی میں لے رہے ہیں کہ یعنی he can swim but usually he does not swim اب اس پر معنی میں لے رہے ہیں do you people agree sir لیکن یہ معنی clear تو نہیں لیکن اتنی کہہ رائی میں جا کے ہر ہم کہیں تو پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو دیکھیں تو پھر ہم یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے والے کے اندر جہاں وہ آپ کا یہ ہے کہ 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 یہاں پہ سکن کی بات ہے but he can swim دوسرے میں کہ he does not swim کہ it means کہ he can swim but usually he does not swim اس لحاظ سے دیکھیں تو so can we can we sir میں مزید اس کے بارے میں پڑھوں گے جی جی next move کریں جی next ہے ordered entailments اس میں یہ بات ہے کہ it is not a pragmatic concept exclusion of speakers meaning but it is a purely logical concept اور اس کی یہ ہے کہ ہم جو entailment ہے اس کو possible orders میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے اگر میں ایک سمتنس بولتی ہوں bob a3 sandwiches تو اس سے ہمیں ہمارے چار چیتیں clear ہو جاتی ہیں someone ate three sandwiches ٹھیک ہے bob did something to three sandwiches number two number three ہے bob ate three of something ٹھیک ہے اور number d ہے something happened ٹھیک ہے تو یہ multiple جو entailments ہیں ہم ان کو order کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور first پہ ہم نے someone ate three sandwiches یعنی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ bob ate three sandwiches اس میں bob پہ جو ہے focus ہو گیا bob did something to the three sandwiches اس میں eight پہ focus ہو گیا third پہ bob ate three of something اس پہ sandwiches پہ focus اور something happened اس میں overall بات ہمیں clear ہو گیا ٹھیک ہے order انٹیلمنٹ یہ ہی بات ہے کہ ہم انٹیلمنٹس جو ہیں ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے order دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مزید میں clear کرتی ہوں دو ٹائپ ہیں انٹیلمنٹس جو basic ٹائپ ایک ہے background انٹیلمنٹس اور ایک ہے foreground انٹیلمنٹس ٹھیک ہے one sentence میں have multiple numbers of background انٹیلمنٹس یا میں کہہ سکتی ہوں a large number of them exist for an advance کوئی ایک sentence ہے ٹھیک ہے اس سے related بہت سارے truth یا بہت ساری background انٹیلمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے speaker will produce large number of انٹیلمنٹ but will indicate how these are ordered by stress or using by using special structures and then the hearer will understand which انٹیلمنٹ is important to interpret the intended meaning bob bob eight three ساری ساری اگر میرا stress وہ three پہ ہوگا اچویز کہ میں number of ساری ساری فوکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو statement ہوگی یا یہ جو انٹیلمنٹ ہوگی یہ میری باقی جو باقی جو میں نے بولے کہ bob did something یا bob eight three of these centimeters یہ جو باقی sentences ہوگی یہ میری background کی تیلمنٹ ہوگی یعنی کہ جو سنٹینس میں جس چیز پہ میں فوکس کروں گی وہ فوکس میں کوئی بھی سٹریس کر کر سکتی ہوں یا میں کوئی سپیشل سٹرکچر کر کر سکتی ہوں جس سے جو ہیرر ہوگا اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو سپیکر ہے اس کی جو ہم نے اس سنٹینس کے intended meaning وہ کس طرح سے نکال لیں میرے جو سٹریس سے پتہ چل جائے لیکن ایک انٹیل منٹ یا ایک سنٹینس کی ہوتا ہے وہ فورگراؤن ہوتا ہے جس سے ہم اس سنٹینس کے intended meaning کو جیج کرتے ہیں یا اس کے لیر meaning ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو فورگراؤن انٹیل منٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ is only one that is being more stressed and special structures used by the speaker to make it more important or to make it important to interpret intended meanings ٹھیک ہے یہ دونوں interrelated چیز ہیں جیسے کہ اگر میں کہتے ہوں کہ bob 8 3 sandwiches اور اگر میں نے bob 8 3 sandwiches یعنی کہ bob کے اوپر میں نے stress دیا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ foreground entailment ہوگی ٹھیک ہے اور باقی جو میں نے اس سے related چیزیں لکھی ہیں یا اس سے related یعنی کہ bob can 8 یا bob can 8 یا پھر میں کہ دوں کہ bob 8 certain number of sandwiches تو یہ جو باقی sentences ہوں گے یہ اس کی background entailments ہوگی ٹھیک ہے اس میں special structures کی جو ہے نا ایک term use ہوتی ہے IT left construction یہ structure ایک ایسا structure ہوتا ہے یہ بھی ہم use کرتے ہیں to emphasize or to understand intended meaning for foreground entailment ٹھیک ہے اس میں کسے use کرتے ہیں اس میں کون کون سے structures use کرتے ہیں اس میں ہم جیسے use کر رہے ہیں the reason why the person who the place where the day when WH clauses ٹھیک ہے اور زیادہ تر clauses ان clauses کے ساتھ جس میں with اور was کا استعمال ہوتا ہے جیسے میں ایک sentence بولتی ہوں the reason why I have come is to discuss my future with you ٹھیک ہے تو اس میں جو میں نے first use کیا ہے clause the reason why یہ ہے IT cleft construction ٹھیک ہے cleft construction جو ہے وہ word cleft سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے deviant کا اور یہ emphasis کے لیے یہ construction use ہوتی ہے اور جب بھی ہم کوئی foreground entailment construct کرنا چاہا رہے ہیں یا ہم emphasize کرنا چاہا رہے ہیں کسی ایک بات پہ تو یا پھر ہم اپنے hearer کو سمجھانا چاہا رہے ہیں استعمال کرتے ہیں تو جب میں نے یہ سنٹینس بولا کہ the reason why I have come is to discuss my future with you تو میں بتا دیا کہ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنا future جو ہے وہ discuss کر سکتے ٹھیک ہے اس چیز اس سے یہ بات clear ہو گئی اس کے ہے میں کہتا ہوں It was me that did the work تو اس پہ جو میرا ایمپسائز ہے وہ میں کس پہ کر رہی ہوں میں اپنے آپ پہ کر رہی ہوں It was me that did the work ٹھیک ہے تو یہ جو myself ہوگا اس میں می جو ہے وہ میری foreground entailment ہوگی ٹھیک ہے next end پہ یہ بات ہے کہ these structures are used to emphasize or understand the intended meaning for foreground entail آپ کوئی بات سمائے نہیں آئیں تو مجھ سکتے